اعوذ باللہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکل ہارت مائیکل ہارت کا بیان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ لکھتا ہے وحازہ مائیکل ہارت باعث عن امریکیوں مسیحیوں یہ مائیکل ہارت ہے باعث کہتے ہیں تحقیق کرنے والا محقق امریکی مسیحن عیسائی یہ مائیکل ہارت ہے جو امریکی عیسائی محقق تھا وَقَدَفْتَارًا مِعَتَ شَخْسِيَتَمْ مِنَا شَخْسِيَاتِ اللَّتِي تَرَقَتْ اَسْرًا بَارِزًا فِي حَجَاتِ الْإِنسَانِيَةِ انہوں نے سو ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے انسانی زندگی پر نمائی اثر چھوڑا وَقَدَارًا رَسُولَ الْعَظَمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم على راسل میں آتی اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسو میں سر فہرست رکھا یعنی مائیکل ہارت جو کہ امریکی عیسائی محقق تھے انہوں نے سو ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے انسانی زندگی پر نمائی اثر ڈالا اور اس میں رسولِ عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسو میں سر فہرست رکھا راسل میں آتی انسو میں سر فہرست رکھا وَحَازَ اِطْرَافًا مِنَ الْغَرْبِ یہ اطراف مغرب کی طرف سے ہے وَلَا رَيْبَا اور کوئی شک نہیں ہے وَفَضْلِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں وَفَضْلِ الْإِسْلَامِ اور اسلام کی فضیلت میں عَلَا الْبَشْرِيَةِ وَالْعَزَارَةِ جو پوری انسانیت اور تہذیب پر اسلام کا احسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پس اب ہم سنتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے یعنی اس نے اپنی کتاب میں جن الفاظ میں لکھا اس کا یہ بھی تجمہ ہے اِنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْإِنسَانُ الْوَحِيدُ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحد انسان ہے فِي تاریخی تاریخ میں وہ وحد انسان ہے اللَّذِي نَجَخَا نَجَاحًا مُطْلَقًا فِي الْمَجَالِ الدِّينِ وَدْدُنِيَوِي جو کہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے دینی اور دنیاوی میدان میں کہتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں ایسی شخصیت ہیں جو وحد انسان ہیں جو کہ دینی اور دنیاوی میدان میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے فَهُوَ قَدْ دَعَا إِلَّا الْإِسْلَامِ فَسَنُوا نَسْلَامِ کی طرف بُلَایا وَرْنَشَرَهُ قَوَاهِدٍ مِنْ عَظَمَتْ دِعَانَاتِ اور اسے ایک عظیم دین کی طرح اس کو اشات کی آپ نے اسلام دین اسلام کی طرف بُلَایا اور اسے اس طرح نشر کیا اس طرح شائع کیا جس طرح ایک عظیم دین کو شائع کرتے ہیں وَأَصْبَخَا قَائِدًا سِيَاسِيًا وَأَسْكَرِيًا وَدِينِيًا اور آپ سیاسی فوجی اور دینی رانما بن گئے وَرَغْمَ مُرُورَ سَلَا سَلَا سَتَعَشَرَا كَرْنًا اللَّا وَفَاتِهِ اور آپ کی وفات کو سلاسہ تَعَشَرَا كَرْنًا تیرہ سدیاں گزرنے کے باوجود فَإِنَّا أَسَرَهُ لَا جَزَالُمُ تَجَدِدًا بے شک ان کے جو اثرات تھے وہ اب بھی نئے ہیں یعنی ان کے جو اثرات تھے جو انہوں نے دنیا پہ چھوڑے انسانیت کے لئے چھوڑے وہ اب بھی نئے ہیں تیرہ سو سال گزرنے کے بعد آپ کی وفات کے بعد بھی ان کے جو اثرات تھے ان کی شخصیت کے وہ ہمیشہ ابھی تک نئے رہیں گے یہ تو تھا میکل ہارڈ کا آگے ہے تولس سے بھی یعنی تالسائی اممہ تولس تبھی القاتب الروسی القبیر جہاں تک تالسائی کا تعلق ہے جو ایک بہت بڑا روسی قاتب تھا فَقَدْسَاهُ پس اسے برا لگا اَنْ يُحَجِّوْ عَدَالَ اسْلَامِ سِحَامَهُمْ اِلَيْهِ وَاِلَىٰ نَبِيَهِ الْكَرِيمِ کہ اسلام کے دشمنوں نے اپنے تیروں کا رخ اسلام کی طرف اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کہ یہ نبی بڑے بڑے اصلاح کرنے والوں میں سے ایک ہیں اللہ زینا خدم الانسانیاتا خدمات جلیلتا جنہوں نے انسانیت کے لیے گران قدر خدمات انجام دیں اس میں کوئی شک نہیں یہ نبی بڑے بڑے اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور عظیم الشان خدمات کی وَيَكْفِي فَخْرًا اور آپ پہ فخر کے لیے یہ کافی ہے انہوں نے اپنی پوری امت کو حق کے نور کی طرف بلایا حق کی روشنی کی طرف بلایا وَجَعَلَا تَجْنَحُوا الَّسْسَلَامِي اور سلامتی کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا وَتَكْفُوْا اَنصَفْقِ دَمَائِ اور انہیں خون بہانے سے روک دیا دیکھتے ہیں کہ ان پر فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری امت کو حق کی روشنی کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں سلامتی کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا اور خون بہانے سے روک دیا کمَا جَكْفِي فَخْرًا اسی طرح ان پر فخر کرنے کے لیے یہ کافی ہے انہوں نے ترقی اور تقدم بھی ترقی اور نئے پن کو کہتے ہیں انہوں نے ترقی اور نئے پن کی طرف راستہ کھولا وَحَازَ عَمَلٌ جَلِيلٌ اور یہ ایک عظیم کام ہے لَا يَكُومُ بِهِ إِلَّا شَخْصٌ اس کو کوئی انجام نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے اُوْتِيَا قُوَّةً وَحِکْمَةً وَعِلْمًا فَوْقَ اِمْكِعَانَاتِ الْبَشَرِ جسے طاقت اتا کی گئی ہو حکمت اتا کی گئی ہو علم اتا کی گئی ہو فَوْقَ اِمْكِعَانَاتِ الْبَشَرِ انسانی امکانات سے بڑھ کر یعنی انسان کے لیے ممکن ہو سکتا اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں آپ پہ فخر کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے ترقی اور نئے پن کے طرف رستہ کھولا اور یہ ایک عظیم کام ہے جسے صرف وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کو انسانی امکانات سے پڑھ کر طاقت حکمت اور علم اتا کی گئی ہو وَلِحَازَ فَهُوَ جَدِيرٌ بِالتَّقْدِيرِ وَلْإِطْرَامِ وَلْإِجْلَالِ پس اسی لیے وہ پسندیدگی اترام اور عظمت کے مستحق ہیں تو جیسے یہ ان کے الفاظ تھے انہوں نے اپنے انگزی میں لکھے ہوں گے گروسی میں تو اس میں اسی طرح اسکر بھی تجمہ کیا گیا ہے جو بہت خصوص طرفات میں جو آخری جمنے میں کہتے ہیں کہ پس اسی لیے وہ پسندیدگی اترام اور عظمت کے مستحق ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح غیر مسلموں کی نظر میں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان آنے کی حسیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کی عزت ان کو محبت یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفیق کتاب فرمائے تو اس کے لیے درود کی کسرت رکھا کریں آج اس سبق کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ کو تلقین کر رہی ہوں کہ درود شریف کسرت سے پڑھا کریں خاص طور پر جمعہ والے دن اور ویسے بھی اپنے زندگی میں نماز قرآن پاک اور درود پاک کو پڑھنا جو ہے اس کو لازم کریں اور دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ